منتری سے کتنی اگنی پرکشائے لے گا صرف اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو پردھان سیوک کہتا ہے ساری دنیا کے لیے سنسار کے سب سے بڑے لوگتنطر کا وہ پردھان منطری ہے جو اپنے دیش کو بدل رہا ہے اسے سنسار کے اگرنی راشتروں کی شیڑی میں لاکر کھڑا کرنے کے لیے اتھک نرنتر پریتنشیل ہے لوگ اس کا گھڑگان کرتے ہوئے نہیں تھکتے ہیں وہ جہاں بھی جاتا ہے لوگ اس کے سمان میں سر جھکاتے ہیں اس کی بات سننا چاہتے ہیں اس کی آگوانی کرنے کے لیے انیان یا دیشوں کے راشترہ دھیاکش سارے کے سارے پروٹوکال چھوڑ ائرپورٹ پر آ جاتے ہیں اور جب وہ واپس سودیش لوٹتا ہے تو کچھ مان سمان یا جو بھی کچھ اسے اپھار میں ملا ہے وہ سب سمرپت کر دیتا ہے اپنے دیشواشیوں کو ایک سو تیس کروڑ دیوی دیوتاؤں کو وہ کہتے نہیں تھکتا کہ وہ ان کا سیوک ہے رات کو تین بجے لوٹتا ہے لمبی ہوای یاترہ کے بعد اور پھر صبح چھ بجے تیار رہتا ہے کام پر چلنے کے لیے اٹھارہ گھنٹے بیس گھنٹے کام کر کے جب وہ گھر لوٹتا ہے تو اس پردھان منتری آواز میں وہ اکیلا ہی ہوتا ہے کوئی اس کے سامنے ایک پلیٹ رکھ دیتا ہوگا اس میں کھچڑی پرس دیتا ہوگا جسے کھا کے ایک گلاس پانی پی کے وہ اپنی کچھ گھنٹے کی نین لینے کے لیے اپنے بستر پر لیٹ جاتا ہوگا صبح کے بارے میں سوچتے ہوئے نئی چنوٹیوں کا سامنا کرنے کے لیے اپنے ویروہ دیوں کے من گڑنت جھوٹوں کا وار سہنے کے لیے آتنک واج سے لڑنے کے لیے گالیوں کی لگاتار بوچھار جھیلنے کے لیے پردھان سیوک چوکیدار یہ سارے نام اس نے اپنے آپ ہی اوڑ لیے ہیں اسے پتا تھا کہ اگر غلطی سے بھی اس نے اپنے آپ کو اس دیش کا پردھان منطری کہہ دیا تو پہاڑ ٹوٹ پڑے گا لوگ کہیں گے دیکھو یہ چائے والا یہ موڈی اپنے آپ کو پردھان منطری سمجھ رہا ہے یہ سنگ کا پرچارک جو گھر گھر بھوجن کے لیے بھٹکتا تھا اس کا خود ہی سر گھوم گیا ہے وہ پردھان سیوک ہی بنا رہا اور ایک سیوک کی طرح ہاتھ جوڑے کھڑا رہا کبھی شکایت نہیں کی پلٹ کے جواب نہیں دیا یہی کہتا گیا اے میرے مالکوں آگے کیا حکم ہے جو بجا لاؤں اور مالکوں کو دیکھئے تیار رہتے ہیں فرمائش لے کے کبھی من میں یہ نہیں آتا کہ سیوک سویا کی نہیں اس نے کچھ کھایا کی نہیں وہ جتنی لگن سے بھی اپنی ڈیوٹی بجائے شکایتیں تھمنے کا نام ہی نہیں لیتی الٹا اس دیش کے نٹھلے خاندانی بیمان لمپٹ بھرشت اور راجنیتی میں ابھی ابھی جنبے چھچورے راجنیتگی بھی کہتے ہیں کہ چوکیدار چور ہے ان کے بھاڑے کے ٹٹو تالیاں بجاتے ہیں اور دیش یہ تماشا دیکھتا ہے چھٹبئیے لفاظ چنچن کے گالیوں کی ازاد کرتے ہیں ہمارے پردھان سیوک کے لئے ان کے اناپ شناپ وقتویوں کا سلسلہ تھمنے کا نام ہی نہیں لیتا کتنی پرکشائیں چاہیے اس دیش کو یہ کہنے کے لئے کہ ہے پردھان سیوک ہے چوکیدار ہم کرتگے ہیں تمہارے یا پھر یہ دیش کرتگیتہ گیاپن کی پرمپرا ہی بھول گیا ہے سلسلہ موسیقی